اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب بر کتاب سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی پرامی نیسر امران خان نے ایک بہت اہم خطاب کیا ہے لیکن تین اہم ترین ٹویٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں عجش شریف صاحب کا انکر امران ریاض صاحب کا اور صابر شاکر صاحب کا لیکن دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں سترہ ممالک میں ایک سابق وزیر اعظم ایک لیڈر قوم سے خطاب کر رہا ہو پرامی نیسر امران خان نے تقریباً سولہ یورپ کے ممالک اور انگلینڈ میں لوگوں سے ورسیز پاکستانی سے خطاب کیا ہے براہرہ سترہ ممالک میں ایک جلسہ کیا ہے انہوں نے آن لائن جلسہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور امران خان نے واضح کچھ ڈریکشنز دی ہیں کیا ڈریکشنز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس جو تقریر تھی تقریب پچیس منٹ پر محیط تھی اس کے دو تین جو اہم پوائنٹس تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے عرشت شریف صاحب نے بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے اور آپ لوگ اس کا مطلب مجھ سے زیادہ بے ترطیقے سے سمجھیں گے وہ لکھتے ہیں اس نے بند کمرو کی محفل میں کہا کہ وہ بات نہیں مانتا تھا اس نے سرعام جواب دیا کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں جو تمہاری بات مانیں گے ایبسلوٹلی نوٹ سرفروشی کے تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں جو تمہاری ہر بات مانیں گے یہ جملہ یہ فکرہ یہ سوچ اب زبان زدیام ہے یعنی ہر شخص کی زبان پر ہے اس کے بعد سابر شاکر صاحب لکھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے ان کا بھی یہ لکھتے ہیں قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں زندہ قومیں خندہ پیشانی اور جرد سے اپنی کی گئے غلطیوں کو صدھارتی ہیں پاک پاکستانی قوم اتنی باشاور ہو چکی ہے کہ آپ جتنا بھی چھپا لیں ان سے کہ اب آپ جتنا بھی ان سے چھپا لیں یہ حقیقت سے آشکار ہو جاتے ہیں اور ہو گئے ہیں اللہ کا نام لیں اور عوام کی امانتیں عوام کی حوالے کریں یعنی کہ جو گورمنٹ تھی عوام کی جو عوامی گورمنٹ تھی جنہوں نے مجورٹی سیٹس لی تھی دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں انہیں واپس کی جائے اور ہم نے دیکھا تھا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت جو مجورٹی سیٹس والی گورمنٹ تھی ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں لیا گیا اور پاکستان ٹوٹا تھا آپ آج اللہ نہ کرے کہ یہ ملک خانہ جنگی کے نظر ہو اللہ نہ کرے کہ یہ جو کراؤڈ جو سڑکوں پر خود ہی نکل آیا ہے لیڈرلیس جو کراؤڈ موجود ہے یہ کوئی ایسی حرکات و سکنات کرے جو ملک کے لیے نقصان دے ہوں بڑی ایک غیر معمولی سی کیفیت ہے پاکستان میں اس کے بعد انکر عمران ریاض صاحب لکھتے ہیں یہ انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ بھی بولو کوئی نوٹس نہیں لیتا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دن مریم نواز نے آفیت جنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں وہ انہوں نے بڑا کلیر لکھا کہ جنرل فیض اصل میں اس وقت ڈی جی آی ایس آئی تھے کہ جنرل فیض اصل میں عمران خان کی آنکھ اور ایئرز نہیں تھے بلکہ عمران خان کی بیساکی تھے اور انہیں کی زور پر عمران خان اپنی گورمنٹ چلا رہی تھی یہ ڈریکٹلی انہوں نے الیگیشن لگایا ہے اس وقت جو کور کمانڈر ہیں ایک بڑی امپورٹن پرسنیلٹی ہیں جنرل فیض حمید اور ایکسپیکٹڈ کمنگ آرمی چیف بھی ہیں اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر انظام لگایا ہے اور انکر عمران رہی صاحب لکھتے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ بھی بولو کوئی نوٹس نہیں سوتیلو جیسا سلوک کیوں کیوں سوتیلو جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کیا وہ فوج کا حصہ نہیں ہے کیا جنرل باجوا نے ہم سے خود نہیں کہا تھا کہ وہ پوری فوج میں سب سے زیادہ اور حیران کن حد تک کام کرتے ہیں اور میں نے انہیں کبھی غافل نہیں پایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں بڑی خدمات ہیں جنرل باجوا کی بھی لیکن کیوں اس ادارے نے یا کسی اور ادارے نے یا پرائم فورمز نے نوٹس اس چیز کا نہیں لیا کہ مریم نواز جو کہ ایک کنوکٹڈ ہیں مریم نواز جن کے اوپر جو ناہل ہیں پولیٹکس میں وہ جلسے میں کھڑے ہو کر سابق ڈی جی آئی آئی سائی پر اجزامات لگا رہی ہیں اور کوئی بولنی رہا اور سب خموش ہیں is it a joke امران خان نے اوورسیز پاکستانیز کو ایک لائن دے دی ہے اور انہوں نے بڑا کلیر لی کہا ہے سترہ ممالک کی اوورسیز پاکستانیز کو کہ ایک کیمپین شروع کریں ایک باقاعدہ احتجاجی لہر شروع کریں آن لائن ہو یا پھر آن گراؤنڈ ہو بٹ وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ ایک کرپٹ ٹولے کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ایک ریجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے پاکستان میں آپ کو خیر رکھیں اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ